نا اللہ نا اللہ نا اللہ سباہناللہ سباہناللہ علیہ نارائے اور بھائی کسے ربائی پڑھنی ہے اوہ بسم اللہ کرام اوہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں تو نارلہ چلنا وہ تھے بھی ربائی پڑھا دیاں گے نراز انہا لی سونے ہیں کہ علی نہیں بڑی سونی تو تھا گل کیتی ہے عزیزان محترم سامین گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیو اظہار مودت فی القربادی خاطر یہ جملہ میں اس واسطے پڑھے آئے کہ میں نے پتہ لگے بھی تو اڈا دھیان کتنا ہے جیڑا مجلس پاک اچبہ ہے کہ امتی سیدنو دھیان نہیں دے سکتا اس بیچارے حمص کی دینا ہے اظہار مودت فن قربادی خاطر اس مجلس پاک نو اس ذکر پاک نو اس ذکر خیر نو اس عشق دی نماز نو اس اصول دی نماز نو اس اہلِ ذکر دے ذکر نو قرآن دے وارثا دے ذکر نو انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیں دے ذکر نو حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ مسلام پتران دے ذکر نو یقیناً یقیناً ذریعہ نجات سمجھ کے سبب مغفرت سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا میعار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانت سمجھ کے حقِ شادات سمجھ کے عجرِ رسالت سمجھ کے اصولِ دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرکان سمجھ کے اور قدرت دی مشیعت سمجھ کے تشریف فرماؤ مالک الملک توڑے ذکر پاکچ انتہائی خلوص دینال محبت و عقیدت دینال عشق دی یمیزش دینال شمولیت فرمایا میاں صاحبان دے پرخلوص اے تمام انسرام اور بارگاہ معصومین الام السلام تمام ذاکرین و عزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار فرمائے میاں صاحبان دے بخت سلامتون انہا دی کزیدہ بیمارن بیمار کربلا دستکا مالک شفاعتا فرمائے حاضرین دیاں شریح جات میرا مالک اپنی بارگاہج قبول فرماوے خدا بندی عالم پوری دنیا دے انسانا اور بالخصوص مسلمانانو اقرار توحید عشق رسول مبدت فلقربا محبت اہل بیت اور ولایت آل محمد دی بنیاد تے اتحاد اور اتفاق اتا خدا بندی عالم سیرت معسمین علیہ السلام ساڑھے واسطے مشعل رہ قرار فرماوے اللہ سانو اس بوئے تے مزید جھکن دی توفیق اتا کرے جتے کائنات دے رسول رکھوے اندے ہیں عزداری سید الشہدہ عزداران دی مالک حفاظت فرماوے عزداری سید الشہدہ اور زواری سید الشہدہ اللہ احسانیہ پیدا فرماوے اللہ ساڑھے دعائی قبول فرماوے مالک ساڑھے اس امام دے ظہور اچ تاجیل اجلت جلدی فرماوے جہن دے صدقے وچ کائنات دیا نبضہ چل رہی ہیں آخر تے پھر میں دعا مانگا گا اس اپنی عزیزہ واسطے نہیں ہے صاحب دا چونکہ میں نونا در سے ہے مالک انہو شفائی کاملا اور آجلتہ فرمایی صاحب نو مالک سید دے وے عقیدہ یا قرآن ہی چو رہنے لینے ہیں یا قرآن دے وارس ہن دی زبان ہی چو لینے ہیں عقیدہ کسے ملہ تزا کر دی سوچ دا نام نہیں قرآن دا دعوی ہے قرآن ایک ایسی بے عیب تے لا رہب کتاب وائدے کتاب جدہ دعوی ہے لا رتمن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین اللہ دا اس قرآن ہر خوش کی تطریدہ ذکر ہے خوش کی تطریدہ ذکر بھی قرآن تطریدہ ذکر بھی میں حیران ہونا کئی واری شیعہ مولویت ہوں بھئی وزیرستان دے مسلمانہ اے آیت پڑھ کے وچو بامد محقہ کر لیا تو ان شیعہ نو علی ان ولی اللہ نہیں پی لبدا قرآن چاہتے تو اڈے مذہب دی بنیادی بلا آیتی علی جی 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 جدے علی ان ولی اللہ کوئی نہیں نا او دے تلقین بھی کوئی نہیں جیڑے مسلمان علی ان ولی اللہ نہیں پڑھ دے او کبر آرے دی تلقین پڑھ دے نا تلقین دمانہ پتے کیے مات دے نا مات مویا نو نوہی دے بھی دے جی ان دے نو جی اندہ ہوئے جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ دا بیٹھے ہوک ٹوپ کر گئے اے ناری را بندہ ہمیں رائے بین چو لے انہار آئے ہائے ناری حقیدے پیڑے کرو اچھا جیڑے بندے ہیں اگے شیعہ نان اگے ہی بندے تو انہوں نے پتا ہے بھئے وہ بندہ شیعہ نہیں سی تو وہ شیعہ ہو گیا ہے وہ جدو شیعہ ہو نواز دیکھے اسے مولوی کوڑایا ہے شیعہ مولوی کوڑا انہوں پر نماز پڑھائیجے روزہ رکھائے داری اگی یو دی بڑی ہوئے جب مسلمان سے مومن بنے گا اسے کیا پڑھا جائے گا یہ دا مطلب شیعہ کی علامت ہی ولایت علی ہے میری گڑی وچھ قرآن پاک دی تفسیر پہ یہ او دے وچھو میں آنکو تھوڑا جیا کچکے ہوں دعا کر اتنا زاکرہ گوڑ کھا دھنی جتنا کھلار گئے اے تو کٹی شیو پیپر آت دی ہو یہ کو کپڑا دی ہو آج کل گوڑ جڑا ہے وہ بھی لپا جی ہی ہندہ ہے اچھا جی رہا سورہِ مائدہ میں ایک آیت پڑھنی اس آیت ہوتے میں ولایتِ علیدہ ایک نور محل تیار کرنا ہے تو ساں بولنا نہیں نیرا بیٹ بیٹ میرے لوویخ دے رہا نا جڑیا فرانٹ تو بیٹھے ہو نا لاؤ جناب قرآن چون سورہِ مائدہ میری گڑی قرآن پاک دی تفسیریں سیدہ عقیدہ لکھے عقیدہ پڑھے کیونکہ قبر چھے عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں ملنا نہیں پوچھا جائے گا علی پوچھا جائے گا چاہ دو کب فرشتے پوچھن تیرا امام بے سختہ نکل جائے علی ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں زندگی بار کے سواستے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی سارے بولو دیوارہ بند گئے انہا رائے حیدری سبحان اللہ ایک باری ساریہ کو سبحان اللہ نیا صاحبان واسطے دعا کرو تنالہ کو سبحان اللہ اے کوئی بھئی سپیکرنوینہ کو لسی پانی کراؤ میں احتیاج پاڑ کے پتنیوں گو دو جہاں دیوٹ زرہ سیت دیوار اچھا ہے تھوڑا جہاں ہو لیں مارم اپ کرو اللہ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْكُرُو نعمت اللہ ہے اللہ فرمارے اور میری نعمت کا ذکر کرو ہاں تو اڑے مو میں پیابینا تو اڑے مو عام مو نہیں تو اڑے مو اس مو دا صدقان جس مو اللہ نے اپنا مو آکھا ہے بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو نارا مارو نارا ہے ہاں ادھاری ہاں ادھاری خواہنا جو بھی نرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا چمال کا دل کھل گئے یاد گوانا ہے ہاں ادھاری جتوئی صاحب کتنے مجھے ہونا ہے میں اگامی کدھوں جا کے پڑھنا کہ جتوئی دوارہ بھی مائی پڑھ جاؤں اگوہ جڑے میرے سکیل قسم دے مومن بیٹھے نا تھوڑا جا مجلس اچکدی بھی منکر تک نقیر بان کے نہیں بانا جدو بانا مبشر تے بشیر بان کے بانا بولو گئے علی دی حقیقت کبرش میرا مرشد علی بولے گا نارا ہے جتے میں کسیدہ پڑھ رہنے میں نارا نہیں لگوا سکتا سیدہ تے صدقے تو بچے ہوا سید جو سیدوں کے صدقہ کھا جائے گا پھر وہ علی کو بھونکے گا کیونکہ سیدہ واسطے صدقہ حرام ہے حرام کھائیے علی نہیں پچتا اب بیڑی زمین اچ کماد نہیں ہوندہ گندے ذہنے چلی کمیں آوے یہ بلا کوئی سمجھ آ رہی ہے آیت میں پڑھ دیتی ہے پھر پڑھ دیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت اللہ ہے اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی ہے اے بچے دہ دیان کوئی نہیں وہ میرا پتر تو وہ گے ذاکرہ دیکھے کیوں بیٹھے جیڑا ذاکر نال نہ بولے ذاکر گھڑی ڈگی چپاک لائے جان دیں تو اپنی ہوئی سمال نہ میرا پتر نعرہ مارک بلا کیویں مرانا ہے اے دری ہنجھ کرکی فرانٹ تو تا دیور نہیں بندن ساؤن دیں دا تو میں شماری ہی آنا حالانکہ میری جی تو بھی یہ ٹھیک نہیں پہلی بارہ لیک جی اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا سارے بولو ذکر کرو اور میری نعمت کا ٹھیک ہوگے جناب والکرو نعمت اللہ ہے علیکم میشاکو لذی وسککم بہی میری گھڑی جی میں عرض کیتا ہے قرآن پاک دی تفسیر پہی ہے اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو کون فرما رہے ہیں کی کہ میری نعمت دا ذکر کرو اچھا اتھیک میں گل ہور کر نہیں اللہ فرما یا ایوالذین آمنوا اکیم السلاح اے ایمان والو نماز قیم کرو انجی ہے نا اللہ کیا کہ نماز منپڑھ دیکھیں ہوں گے اللہ فرماتا ہے نماز قیم کر رہا تُسی پڑھئی ہوں دے جڑے پڑھ دے انہیں دی بھاج میں انہیں دی قیم ان کی ہوتی جن کی امامت میں کون کا قیم ہی موجود ہے قیم ہوتی ہے ولایت اے داری نماز قیم کرو بھئی نماز دا حکم قیم دیتا ہے سارے بولو نا اللہ اس واسطے نماز واجب ہے کیونکہ حکم خدا کا ہے اے دا مطلب ہے جو خدا حکم دے وہ مستحب نہیں ہوتا میاں زاب جو اللہ حکم دے وہ مستحب وہ کیا ہوتا ہے واجب جو اللہ حکم دے وہ کیا ہوتا ہے اللہ فرمارے میری نعمت کا ذکر کرو اے دا مطلب نعمت کا ذکر کرنا بھی واجب ہے آؤ کا پتہ کریو نعمت کا انہیں نماز واجب اس لیے ہے کہ حکم خدا کا ہے اللہ فرما رہے ہیں میری نعمت دا کی ہوئے یہ مین چھاڑ کے تو اڈل ہوتا کرنا پہ نعمت دا ذکر کرنا ہے اللہ کی فرما ہے میری نعمت دا اچھا مثال دیتا ہوتا ہے میاں صاحب من حکم دیر بشماری یا قدرتی آگئے تا کسیدہ سنا کسیدہ میں تا سنانا ہے جو میں ان کسیدہ اندھا ہوئے تے جو میں ان کسیدہ نہ اندھا ہوئے تے میں کی سنانے اللہ جی پیادہ میری نعمت دا ذکر کر رہے دا مطلب کوئی نعمت ہے جی دا ذکر کرنا ہے وہ دس یہ کہو نا نعمت اے علی مرتضی اے علی مرتضی آئی تیرا بھی امتیان ہے اے علی مرتضی بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرون احمد اللہ علیکم میشاکو لذی و سککم بہی اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو اللہ دی قسم اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو حضرت جعبر ابن عبداللہ انساری نے میرے پنجبے امام کو پوچھا جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے رہا ہے وہ نعمت کا انہیں فرمایا اے علی مرتضی سارے بولیا کرو سارے ہاتھ اچھا کر کے نار آئے اے دری تمہاری یاد دیا پہ تمہاری مرتضی سبحان اللہ اگلی آیت قرآنی آیات مسلمات نظریات باستدلال قرآنی آیات دوسری آیت سورہ نال اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار فونہ نعمت اللہ سمع ینکرونہ و اکثر رحم القافرون اللہ فرما رہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں اس نعمت کا انکار کر کے پھر کافر ہو جاتے ہیں اے بات بھی حضرت جہابر ابن عبداللہ انساری نے پنجمہ امام کو بجیا جس نعمت دائن کار کر کے بند کافر ہو جاتے انہوں نے نعمت کونے فرمایا ہے علی مرتضی سبحان اللہ چل بھائی شماری علیہ کچھ لوگ آجل زاکرانوں قرآن نہیں آنڈا ایک قرآن آنڈا پہ ہے کہ جاندہ پہ ہے تیسری آیت نعمت دے بارے سورہ تکاسر دی آخری آیت اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع لا تسعلنا یوم ایزن ان النعیم اللہ فرما رہے پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں میرے چوتھے امام کو پچھا گیا قیامت والے دن اللہ نے جس نعمت دے بارے سوال کرنا ہے وہ نعمت کہوں نے فرمایا ہے علیم برقلا ہے علیم برقلا ہے علیم ایدو تکناتی آ چھوپ کر جاندے ایدو تکناتی آ نعرہ ہے در ایک وظیفہ نعرے پتہ لگے اس قصیدے میں شماری علیہ ربائی کی میں پڑھ دا بدربوں علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسے بھی او یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی اللہ وقت اچھا میں داد یا رسول اللہ حیدری ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی چوتھی آیت ہے علی مرتضی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اسے مو بے حبل اللہ جمیین والا تفرقو اللہ فرمارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھرکے پھرکے نہ بنو میرے چوتھے امام کو پچھا گیا یہ حبل اللہ یہ اللہ کی رسی ہے کون فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی سبحان اللہ ہے علی مرتضی اپنا عقیدہ بلکہ تو ہڑا عقیدہ اگر بولو تو میں پردما ہے علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بھائیہ بھائیہ پیچھونا تک ہی دو میری علتا کے دس ہونا ہے اللہ سید دے بھی ہے علی مرتضی ایکی کرووو ہی انہیں عادت پاووو آلو ہواونار اوڑنا جان ہے علی مرتضی سبحان اللہ پنجمی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن النار سمئی شریع نفتہ تغا عمر عزت اللہ واللہ روح بلی بعد میرے چوتھے امام کو پچھا گیا کائنات جو ذات ہستی کے لیے جس نے پاک نبید بس سرتے ایک راہ تک ہی بند کی تیا توحید بھی بچ گئی رسالت بھی بچ گئی امام فرمایا ہی علی مرتضی آج میں کوئی سمجھا کے جیسا ہوں تو بہن اللہ تشریف رکھو بڑی مہربانی خوش رہو سلامت رہو یہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے یہاں پہنچ نہ سکے مفتی آنے دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ملنگا تیری جان جمروائی بڑھ دیکھتی پھر قرآن شیمی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ رسولہم اللہ ذینا آمنوا لذینا یقیمنا صلاة ویوتنا زکاة وہاں راکیاں انہوں نے میرے چوتھے امام کو پچھا گیا کائنات اوہ ہستی تذات کری جس دی نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے تے قرآن دی آیت بھی اترائی امام فرمایا ہے اترائی ایدری ایدری میں آیت پڑی ہے نا ادھے جلل فرمایا ہے تحقیق ایک تمہارا ولی میں ایک میرا رسول ایک وہ ولی جو نماز قیم کرتا ہے حالتِ رکوع میں کتنے والی اے کیے اے دوچ پانیا پانی اے دوچ پانیا چینی گلاس علانیا ایک گلاس دا سارا پانی مٹھا بولو کیوں گلاس ہی کے سارا مٹھا اے دوچوں میں ترہے گھٹ برنا دو مٹھے تک ٹھکا ہوئے گا کیونکہ گلاس ہی کے دو ایک گلاس ہی جترہے گھٹ برے ہوئے دو مٹھے تک ٹھکا نیم اللہ قرآن ہی کے شپارہ ہی کے رکوع ہی کے آیت کے صورت کے آیت کے ترہے والین دو واجب تک مصطحب کی مہمانی آئی ہے بیٹھے ہو اے میں قرآن پڑھ رہا ہی ہے کہ صرف الملوک پہ پڑھتا چاچو جی نارائن پھر سنو پھر سنو اٹھویں آئیت سورہِ مائدہ واضح آئیت موکم آئیت اے آئیت پڑھ کے بیجے رہا علینو نہیں مندہ اوہ دے بٹے رہی اٹھ گئے نارائن سورہِ مائدہ مہین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یکفر بالایمان فقد حابت آملہ اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام آمال حبت کر دوں گا یعنی ضائع کر دوں گا حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے میرے پنجمہ امام کو پچھا یہ ایمان کا وجود ہے اس کے کون فرمایا ہے آلی حضرت جابر فکر حضرت جاؤں کر دیں جس کے چھوڑنے سے رہتا کچھ نہیں وہ کون ہے میں تو ہر بات با عنوانِ جلی کہتا ہوں کون کہتا ہے کیا سرارِ خفی کہتا ہوں وہ نسائری تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا میں تو واللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں ہے علی مرتلا کنوا بچیا ٹھہرو بلکل سکوت مومن دیا نشانیاں کین آٹھ کھلے کما دووے وہ دا دیری فارم ہووے یہ مومن دیا نشانی وہ دیا جھانگ لاری ہیں چل دیا اور بام دماغے کر دووے آمد اندوسہ مومن دیا قرآن چل نشانی کے انکہ دی کدی وہ کامیلی تے آیت القرصی پڑھ فمائی اکفر بطاقوت و یومن باللہ فقدستم ساکاو بالعربت الوسکا اللہ فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو پہلے تاگھوٹ کا انکار کرے کون آگئے ہیں میں آگا کہ بدڑ آگئے ہیں سبحان اللہ زندگی ہوئے میرا پوتر آگئے ہیں مولاد زندگی محمد علی واہ بھئی محمد علی نیہ صاحب سیٹو اڈپینڈ آگئے ہیں قربان جاماں ایتھے آو جناب جتے سوکے بیہ سکتے ہیں ایتھے بان دیو میں کرسی تبہ گیاں میں کھلو ماتا می علی دی حق کچھ کھلونا بماتا می علی دی حق کچھ بانا ہاں ہے علی مرتلا ہاں ہے علی مرتلا ہون میں تسیے دس ہوئے میاں محمد علی صاحب کھوڑو جی کو بندہ پوچھے شماریہ کیسا پڑ گئے ان عقیدس نے آئی ہونو حالکہ انہ دا بھی پیر تے میرا بھی پیر کونے ہاں علی مرتلا ہاں ہے علی مرتلا سبحان اللہ کیوں ہوا بچیاں ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا یہ ادھو تکنے تو میں نے میاں کھوڑا میں ادھو تکا مولا دے مات میں ازدار آرہا ہے تم سی ملو دے کیوں تک دیو یہ تو میں ہونک کوجا علی ان ولی اللہ پڑھنے لڑا کوجا ہوندہ ہی نہیں جتوئی صاحب منور صاحب کہیں لگے کہ سیدنار ترہے سینہ لگ دیاں سیدنار میں کہ سیدنار کدھی بھی ترہے نہیں لگے سید ہوندی ہو جیدنار چار سینہ لگاں سونہ بھی ہووے سخی بھی ہووے ستی بھی ہووے تسور اللہ بھی ہووے ہاں ہے علی مرتلا مومن دیا نشانیاں قرآن مجید چو مان یا نہ مان تیری مرضی عصید مندیاں نجف والے لوں تُو شام علی اللہ بھکا پورا کر لے تیری مرضی حمائی اکفر بتاغوت و جو من بللہ فقدستم ساکاو بل عربتل اس کا اللہ فرما رہے مومن وہ ہے جو پہلے تاغوت کا انکار کرے یعنی تاغوت شیطان کا شای شایطان نما انسان کا انکار کرے و جو من بللہ پھر اللہ پر ایمان لائے میرے اللہ مومن بان گیا فرمایا نہیں فقدستم ساکاو بل عربتل اس کا مومن وہ ہے جو عربتل اس کا قدامن پکڑ لے پاک نبی مسجد نبی دے اندر ایتا پڑھ رہے ہیں دروازے وچو نبوت دا دروازہ آیا دروازے وچو نبوت دا دروازہ ایک بابا کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ مومن بڑھن واسطے جس عربتل اس کا دامن پکڑنا ہے وہ کون نے فرمایا ہے حیلی مرتلہ حیلی مرتلہ حیلی مرتلہ صبحان اللہ حیلی مرتلہ اگلی گالبی کریے حیلی مرتلہ تھریان گلن تے سچیان گلن کوئی ڈاکٹر طبیب حکیم �لے وہ دے کوئی پشنائے شماریہ آئے گل کر گیا ہے وہ گل کے لئے گردے خراب ون پانی نہیں پچھدہ گردے خراب ون پانی نہیں پچھدہ میدا خراب ہوئے ٹکر نہیں پچھدہ خون خراب ہوئے علی نہیں پچھدہ حیلی مرتلہ حیلی مرتلہ واہ بھائی واہ کے ڈس ہونے نعرے پر لاندیوں بیٹ بیٹ تکیوں نے نعرہ ہے اے علی مرتضی کال تم ایسے نہیں بانے ہاں جی ہاں جی ہاں جی جو ہے جان نبی جو ہے شان جلی جو ہے جان نبی جو ہے شان جلی جو ہے جان نبی جو ہے شان جلی اور خدا کی عطا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی کتنی ہے میں عطا پڑی ہے نو ترہے عطا میں صرف نعمت پڑی ہے امام ارزادی نگری چبہ کہ میں نعمت دا ترجمہ کیتا ہے تشیر مکمل ہو گیا فردسانی ایک اور پیش کرنا جانا ہے ہے علی مرتضی ہے یہ قرآن میں ہے رب کے فرمان میں ہے یہ قرآن میں رب کے فرمان میں ہے یہ قرآن میں نعمت کبریا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی